ایشیا کپ ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ کا فائنل میچ اب سے تھوڑی دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے اور مدے مقابل ہیں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں دونوں ٹیمیں ٹی ٹوانٹی فارمنٹ کا یہ جو فائنل کھیلا جا رہا ہے پہلی مرتبہ فائنل میں مدے مقابل آ رہی ہیں اس سے پہلے دوہزار سولہ میں جو ٹی ٹوانٹی کا جو پہلا ایڈیشن کھیلا گیا تھا اس میں بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان فائنل میچ ہوا تھا جس میں بھارت نے کامیابی حاصل کر کے ٹائٹل جیتا تھا ٹی ٹوانٹی ایشیا کپ کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے جس کا آج فائنل مقابلہ ہونے جا رہا ہے ابھی بات کروں تو پاکستان کا پلنگ الیون ابھی فائنل کر لیا گیا ہے ٹیم مینیمنٹ میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے خلاف جو وینئر سکوار تھا اس کو ہی برقرار رکھا جائے گا یعنی کہ آج میچ میں نہ آپ کو حسن علی ایکشن میں دکھائی دیں گے اور نہ ہی عثمان قادر ایکشن میں دکھائی دیں گے اور وہ کون سے پلیز ہیں جو ایکشن میں دکھائی دیں گے ان میں کپتان بابر آزم اسی طرح نائب کپتان شاداب خان محمد رضوان فخر زمان آصف علی خوشدل شاہ افتخار احمد محمد نواز نصیم شاہ حارس رعوف اور محمد حسنین یہ وہ سکوارڈ ہے جو آج ٹی ٹونٹی ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا کیونکہ اس سے پہلے اگر بات کروں تو یہ پاکستان اور سر لنکا کے درمیان یہ پانچوں ڈاکرا ہے اس سے پہلے مسلسل چار میٹوں میں سر لنکا نے پاکستان کو شکست سے دوچار کر رکھا ہے اور فائنل میں ٹی ٹونٹی کے آج پاکستان ٹیم جیتی ہے تو اس کی جو سر لنکا کی فتوحات ہے اس کو بریک لگائے گی اور پاکستان ٹیم اپنا پہلی کامیابی حاصل کرے گی اوورال پاکستان نے اور سر لنکا کے درمیان ویسے تو کافی ٹی ٹونٹی میچز ہو چکے ہیں یہ میں آخری پانچ میچز کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں سے لگاتار چار میچوں میں پاکستان ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بابر آزم جو مسلسل ٹورنمنٹ میں ناکام ہے بیٹنگ کے شوپے میں ان سے آج پھر شائکین کرکٹ نے بڑی اننکس کی توقع کی ہے تاکہ وہ رنس کریں گے اور بورٹس پر بڑے رنس بنیں گے تو پھر ہی پاکستان یہ میچ جیتے گا آج پاکستان کو اس میچ میں جو سر لنکا کے خلاف اگر پہلے بیٹنگ کا موقع ملتا ہے تو پاکستان کو کم از کم بورٹ پر ایک سو اسی رنس ضرور کرنے ہوں گے تاکہ جو سر لنکا بلے باز ہیں ان کا بھی اگر اسی ٹورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ دکھا جائے تو ٹاپ ٹین میں سر لنکا کے تین بلے باز ہیں جنہوں نے بہتری سکور کر رکھا ہے جاکہ پاکستان کی دروس سے صرف محمد رضوان ان ٹاپ ٹین میں آتے ہیں ٹریک ریکارڈ اچھا ہے اور اگر ٹاپ ٹین بولرز کی بات کریں تو اس میں پاکستان کے دو جبکہ سر لنکا کے تین بولرز شامل ہیں کانٹے دار مقابلہ ہوگا جو بھی ٹیم جیتے گی اپنے بہتر کھیل اور بہتر مضبوط حکمت عملی کے تحت جیتے گی پاکستان کے لیے یہ بہترین موقع ہے وہ ٹی ٹوٹی ایشیا کپ کا ٹائٹل جیتے اور ملک و قوم کو نام خوشیاں دے کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت قوم ہے وہ یہاں پر سلاب اور بادشوں کے وعیے سے کافی پریشان ہے ان کو خوشیاں دینے کے لیے یہ بہترین موقع ہے میچ شروع ہوگا میچ کے بعد پھر آپ سے رابطے میں رہیں گے اور آپ کو میچ کے حوالے سے جو بھی ضرورت حال ہوگی پاکستان جیتے یا ہارے دونوں صورتوں میں ہم آپ کو میچ کے حوالے سے آگا ضرور کریں گے اس میں کہاں پہ خامیہ ہوئی اللہ حافظ